موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و زفرنک بھی آپ سے مخاطب ہوں یہ تو آپ نے سن لیا سپورٹ ہو گئی شرکت کریں گے پی ایم ایل این نے اناؤنسمنٹ کر دی بہت ہی امپورٹنٹ اس پریس کانفرنس میں سے میں نے بہت ہی اہم ترین اور دلچسپ نکتے نکالے ہیں اور ان پہ بات بھی کریں گے آپ کو سنوائیں گی بھی صحیح کی وہ نکتے کون سے ہیں پہلی بات یہ ہے جو شباز شریف صاحب نے اداروں سے شکوا کیا اداروں سے گلہ کیا کہ آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں دی اور عمران خان صاحب کو سپورٹ دی تو یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور اگر انہوں نے یہ شکوا کیا ہے تو پھر اداروں نے ان کو سپورٹ کیوں نہیں دی اداروں کی کون سی سپورٹ بنتی تھی جو انہوں نے نہیں دی کیا ظاہر ہے اس کے ادارے سے مراد ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی تو اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے وہ سپورٹ کیوں نہیں دی سیویل حکومت کو جو دینی چاہیے تھی اگر ان کے بقول تو وہ کیوں نہیں ملی چاہتا ہے اگر اس طرح کی سپورٹ کسی اور حکومت کو گئی سے گئی حکومت کو پچیس فیصد ہی ملتی تو پاکستان آج ترقی کی شہرہ پر ایک جہاز کی طرح اڑان بھر رہا ہوتا ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر پچیس پرسنٹ بھی اس طرح کی سپورٹ ملتی جو کہ ان کے بقول عمران خان کو سو پرسنٹ ہے تو ہم تو پانسہ بدل دیتے ہم تو بالکل ہی اس کے محیشت کو ٹھیک کر دیتے اور بہت کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر سو فیصد سپورٹ ہے اور وہ تب بھی نہیں چل رہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ پھر اس سپورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گرا بھی سکتی ہے حکومتیں بنا بھی سکتی ہے حکومتیں چلا نہیں سکتی خاص طور پر معیشت کے پوائنٹ آفیو سے ایک اور بات بہت ہی اہم جو جناب شباز شریف صاحب نے بھی کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سنوانا چاہتا ہوں کہ جو مولانا فضلوان صاحب نے بہت ہی یوں سمجھ لے معصومانہ اور بہت ہی ایسا تفسرہ کیا کہ جناب یہ گالی گلو وہ خان صاحب نے کہا نا دو چار روز پہلے کہ یہ واحد اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے بہرحال اس پر تنقید بھی بہت ہوئی کہ ایک طرف آپ کمیٹیز بنا رہے ہیں دوسری طرف آپ اسرہ کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب نے بھی وہی بات کر دی کہ ایک طرف گالیاں دے رہے ہیں دوسری طرف مذاقرات کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ مذاقرات اور گالیاں کیسے ایک ساتھ چل سکتی ہیں لیکن بہت ہی ایک انہوں نے معصومیت سے کہہ دیا کہ وہ تب مذاقرات ہوں گے جب آپ استیفہ دینے بھائی مولانا صاحب اب اتنے بھولے بھی وہ نہیں ہیں کہ جب وہ استیفہ دینے تو پھر مذاقرات کس باتیں ہوں گے اور ناہل بھی ہے اور ان کے لب لہجے اور زبان اور گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک طرف ہم سے مذاقرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے معیشت کے پوائنٹ آویو سے ایک بہت ہی اہم بات کر دی اب آپ اس کو اہم بات کہیں اب آپ اس کو پھڑا مارنا کہیں اب آپ اس کو بھڑک مارنا کہیں کچھ بھی کہیں لیکن میرے حساب سے نو ڈاؤٹ پی ایم ایلین نے عساق ڈار نے معیشت کو بہت اچھا کیا مطلب کسی کے بھی کچھ ریزرویشنز ہو سکتے ہیں میری اپنی اپینین ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن جو آج تک جو معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کمپیرٹیولی کہیں تو انہوں نے بہت اچھا کیا بہت اچھا چلایا لیکن وہ یہ نہیں ہے اب جو شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مل جاتی ہے تو ہم اس تباہ شدہ معیشت کو بھی اگر ہم یقون ملتی ہے تو ہم چھے مہینے میں ٹھیک کر دیں گے اب یہ ایسی بھڑا کہ اس کو کہہ لیں کہ جو انہوں نے کسی زمانے میں نو ڈاؤٹ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ اس طرح کی کیپیبلیٹی رکھتے ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے ایڈمیسٹریٹیف پوائنٹ آف یوز کے حوالے سے گورننس کے حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے کمپیرٹیولی لیکن انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جناب ہم تو تین مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے چھے مہینے میں کریں گے ایک سال میں کریں گے اگر نہ کیا تو آج تک وہ ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ آپ میرا نام تبدیل کر لینا تو کیا ایسی ڈیڈ لائنز جو شکر خطابت میں آ کے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے آپ ذرا سن لیجئے کو موقع دیا تو میں یہ قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نئے الیکشن کے شفاف الیکشن کی نتیجے میں اگر ہمیں موقع ملا تو اسی تباہ کون مشجد کو انشاءاللہ چھے مہینوں میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اب آج آئیے جناب اندر کی بات پہ اندر کی بات کیا ہے جناب شباز شریف صاحب سے صحافیوں نے بار بار یہ پوچھا کہ آپ لیڈ کریں گے دھرنے میں جو ازادی مارچ ہے مولانا صاحب کا اگر اس میں آپ جا رہے ہیں ظاہرے آپ نے انانوسمنٹ کر دیئے تو اس کو لیڈ کون کرے گا آپ کریں گے ایسا نقبال صاحب کا کون کریں گے اس کو لیڈ کون کرے گا انہیں وہ خط کا بھی حوالہ دیا وغیرہ وغیرہ سارا کچھ اچھا انہوں نے آخر تک اس بات کا جواب نہیں دیا بالکل نہیں دیا آخر تک اس بات کا جواب گول مول کر گئے اس بات کا جواب اب ایک اندر کی بات ہے جو ذرائع بڑے ریلائبل سورسز ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے ایک شرط رکھ دی ہے اس ازادی مارچ میں شرکت کے لیے اور وہ شرط کون سی ہے وہ شرط لوگ یہ بتا رہے ہیں جو کہ اندر اس میٹنگ میں موجود تھے ان میں سے کچھ کہنے کہ شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اگر بلاول صاحب بنفس نفیس پیپس پارٹی کی طرف سے خود قیادت کریں گے اس ازادی مارچ میں شامل ہوں گے تب تو میں قیادت کروں گا اور اگر ان کا کوئی سیکنڈ ٹیئر کا یا تھارٹیئر کا وفد آئے گا تو ہمارا بھی اس طرح سے وفد جائے گا پھر میں پیپس پارٹی کے وہ سیکنڈ یا تھارٹیئر کے وفد کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا میں پھر اس طرح سے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی کنوے کرنے کی کوشش کی یا ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا کہ دیکھیں میں جانے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر بلاول صاحب جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں جو ہے نا مطلب وہاں بارل یہ اس کو آپ بہانہ کہہ لیں آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن اب تک تو بلاول صاحب نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا مولانا فضل امان صاحب پور امید ہیں کہ جی وہ بلاول صاحب بھی آئیں گے اور شہباز شریف صاحب بھی آئیں گے البتہ رانہ سناولہ صاحب نے کیا کہا کہ کون اس ازادی مارچ کو ہماری طرف سے لیڈ کرے گا وہ آپ ذرا سن لیجئے کوئی صاحب میں آئے میاں شہباز شریف اس مارچ کی قیادت کریں گے کمردر تھیگ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دیں وہ اس کی قیادت کریں گے